یہ دیکھیں جہاں ہم لوگ بسوارا کے میں سارا گھر توڑ دیا پیلر اچھا بنایا ہوا تھا بھئیہ سلام کر دا میں ورشتور کی ہوئی ہے اور اب ہم لوگ بنا کے بسوارا کھنیں گے یہ میرے بھئیہ کے پر چاہیے اور یہ چھوٹے بھئیہ کے یہ تو خالی رہتی ہے اور اس پر گند بنتا رہتا ہے اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بین تار احمد کرم اور فضل کے ساتھ انتیسمی سیری کے ساتھ آپ بھی خدمت میں آزر ہیں شاید جی یہ رمضان کی آخری سیری ہو اللہ پاک بہتر جانتا ہے کل سیری ہوگی یا نہیں ہوگی یا چاند رات ہوگی تو یہ فیصلہ جو ہے کل شام کو ہی ہوگا تو آج میں نے کہا چلیں آج جو ہے نا اگر آخری سیری ہے تو لازمی آپ کو یہیں سے ہی ویڈیو شروع کر دیں اللہ پاک کا بے ساب شکر ہے اس نے جو ہے نا خیر و آفیت سے اور توفیق دی کہ ہم کچھ معاملہ کر سکیں تو ہم نے جو بھی معاملہ کیا کوشش کی کچھ کرنے کی اللہ پاک کی توفیق سے ہی اللہ پاک وہ سب قبول فرمائے آپ سب کی بھی تو سونیا اسی طرح جو ہے نا پراتھے بنا رہی ہے سیری میں ایک قلیدہ ہی وہ ہوتی ہے جب آدمی اس چیز کا مکمل طور پر آدھی ہو چکا ہوتا ہے اور پھر رمضان شریف جو ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ٹھیک 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 ہوں جی امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک 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 ہوں کے تو صحیح کہہ رہے ہیں کیا پتہ جی آج آخری سیری ہو تو کیا پتہ کل کی ہو بھی بنا رہی ہو بنا رہی ہو تو میں بنا رہے لگے سیری تو میں نے بولے چلے آپ آپ سکر شیئر کریں سیری پوری سیری میں پورے انتیس فوزے ہو چکے ہیں تو ہم لوگ افتاری سیری کرتے تھے اچھا میری شہزادی نے بھی تقریباً دس میں روزے کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہی جاگنے لگ گئی تو اچھا یہ بوکھی بھی سب سے جلدی ہوتی ہے اچھا کھیلتی رہتی ہے رام بھی نہیں کرتی جنت سلام دعا نہیں کر رہی بیٹا کیا پتہ آج آخری سیری ہو آج آخری سیری نہیں ہے کل ہے کل ہے کل آخری روز ہے کل آخری روز ہے وہ ہی میں بو رہا ہوں اچھا ہمارے ساتھ یہ سیری کرنے کے سوئے گی اور اس کے بعد دو مدرسے کے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں ساڑھے تین چار بجے تاک یہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہے کھاتی پیتی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کوئی نے بولا روزہ ہی رہ دیتی تو بہتر ہے اس دن تو نے ساڑھے چار بجے بولا بھی سونیس کو بنا کے دے دے ساہے چار بجرے دو گھنٹے پہلے تو ماشاءاللہ جی محبت سلاللہ سلاللہ اسلام علیکم شکر بچوں کے بھی روزیں پورے گئے ہیں ماشاءاللہ اور جنت سزادی کو نیدہ آ رہی ہے جنت کے بھی پورے روزیں گئے ہیں جنت وہ باندھو وہ نکلیں گے آج تو اچھا میں جنت میں بتایا ساتھ ساتھ جی ہمارے یہ بورش ہو رہے بھی ہیں تیار ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں جی رمضان شریف رخصت ہو رہا ہے اور ہم لوگ کی بھی رخصت تھی بس سر پہ پہنچ گئی سمجھ لیں آج ہم لوگ جلدی اٹھ گئے ہیں اور کام کافی زیادہ ہے یہ آج کارپیٹ بھی یہ اٹھانا ہے اس کے علاوہ بھی اور کافی کام ہے یہ کارپیٹ اٹھا کے اوپر لے جائیں گے تھوڑا سا ایسے دھوپ لگا کے نا پھر فولڈ کر کے رکھ دیں گے ایک تو سرجیاں بھی ختم ہو گئی ہیں دوسرا جو ہے جانے کی وجہ سے یہ بھی اٹھائیں گے یہ نہ ہو کہ نمی وغیرہ آئے تو یہ خراب ہو جائے سب کو باہر نہیں نکا سکتے اس چرپائیوں کو یہ چرپائی میں نے آگے کار دیئے ہاں اس طرف سے نیچے نکال گئے اس طرف سے نکال گئے وہ چرپائی ادھر لے آئیں گے گئے اس طرف پیچھے تو ہی نہیں ہے یہاں سے ریفریس میں تھوڑا سا آگے کر دیں گے جنت کو پتہ نہیں ہی کیا ہو گیا ہے سہری کے بعد وہ سو ہی نہیں ہے سونے بھی نہیں ہے یہ اتنی دنگ کر رہی تھی تھوڑے دیر وہ تو بھی بھی سو رہی ہے لیکن ہمیں تھوڑی دیر سپئے ہیں کیونکہ ہم نے صبح کام بہت زیادہ کرنا تھے یہ سارا کام بھی نہیں پھانا ہے دور بھی یا بتا صبح اید بھی ہو جائے تھوڑا سا گھر کا بھی مہر کرنا تھا پھر ہم لوگوں نے بولے جلیں اگر آپ کو ہی دوگی تو پھر آپ کو سو جائیں گے چاند کا دے سن گئی نا سو جائیں گے اوپر دوپ پہ لاکے ڈالیے جی تھوڑی سی نمی سوکے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس سے دوپ دونا ہے یا کیا کرنا ہے پھر جو ہے جو بھی کام ہوا اس کا کریں گے پھر لال جو ہے نا نیچے پھر لال اس کی صفائی کریں جی یہ دیکھیں چٹائی کہ نیچے جی مٹی تھی آپ اس سے پہلے جاڑو لگائیں یا پھر دھویں آج روزہ لگے گا جی ویسے گرمی بھی ہے اور یہ کام بھی لازمی کرنا ہے اللہ پاک مدد کرے جی دھونے کہی فیصلہ ہوئے جی سرف کے ساتھ آرام آرام سے دھوتے ہیں بس آرام آرام سے کرتے ہیں نا روزہ بھی نہ لگے آرام آرام سے دھویں چلیں یہ کارپیٹ ہم نے اٹھا لی اوپر لے کی جائیں چلے گئے جائیں تو بیچے سے پہلے انہوں نے جاڑو لگائے انہوں نے بولا سونیا جو ہے نا پوچا لگا لیں کہ میں نے بولا نہیں اچھے طریقے سے دھو لیں گے پھر میں نے لگایا پانی ان کو میں نے بٹھایا میں نے بولا ذرا ساپ را کر کے جاڑو لگائے یہ دیکھیں بہت شاہ اللہ جو نیچے وہ مٹی کارپیٹ کے نیچے سے وہ نکل رہی تھی کچھ پیدا کیا تھی کارپیٹ کے نیچے کچھ مٹی اوپر سے نا چھن کے نیچے جم جاتی ہے پھر اس کے بعد اگر کارپیٹ پہ پانی گیرتا ہے تو پھر وہ نیچان پڑ جاتے ہیں یہ وقی یہ کہ کان ہے نا آل میں تو پیچھے سے تو تھی لیکن یہ اس ٹرپائی کے لیچے کم تھی ترپیٹ تو وہ پھر ہم نے ساری نکال کے اوپر دھوپ میں یہ مجھے بول رہے تھے دونے کا بات یہ ہے کہ روزہ روزہ میں ابھی بس مچھے کا جو کان ہے یہی ہوگا باہر آل میں گراج کی بھی کرنی ہے سفائی اچھا جی یہ رمضان کے بعد ہمارے نصیب میں سفائیاں کافی زیادہ ہیں ابھی یہاں سفائیاں کر رہے ہیں یہاں پہ تو اتنی پرشانی نہیں ہو رہی اب آگے جا کے بھی پرشانی کر رہے ہیں وہ پرشانی بنے گی وہاں بھی سفائیاں کر رہی ہیں لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پانی کی کمی ہے یہاں پانی کی کمی نہیں ہے یہاں سفائی کرنا پھر تھوڑا سا آسان اس لیے لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے جی چمک گیا ہے سرف والے پانی سے دونے کے بعد پھر صاف پانی لگایا ہے اب سونیاں لگا رہی ہے جی وائپر اور وائپر کے بعد لگائے گی جی پوچا پنکھا لگایا اوپر تاں کہ سوک جائے اچھا جی جنت میرے پاس آئی ہے بھی جنت کہہ رہی ہے بابا مجھے ایک پرینک یاد آیا ہے تو اس نے مجھے بتایا بھی یہ پورا پرینک نا تو مزاق ہے پلیز نراز مت ہونا جنت کا ہی پلین ہے میرا کوئی یقین مانے کوئی پلین نہیں ہے اب وہ اسرار کر رہی ہے بابا کرتے ہیں بھائیوں کے ساتھ اس کا کوئی پرینک ہے تو اب میں وہاں جاتا ہوں اس نے مجھے جو کہا ہے میں ویسے ہی کہتا ہوں پھر آگے دیکھیں جی کیا ہوتا ہے اچھا جنت میں اگر آپ کو سو روپیہ دوں تو آپ اپنے بھائی کو مار سکتی ہیں یہ کیا پہلے تو آپ ہو رہی تھی نہیں اچھا اچھا یہ پرینک تھا آپ کا یہ تھا جی جنت کا پرینک مجھے کب سے کہہ رہی ہے پتہ نہیں اس نے کہیں ویڈیو دیکھا ہے کیا کہیں ویڈیو دیکھا ہے اس کیا تو بس آپ خوش ہے نا کر دیا نا پرینک ویسے اگر آپ کو کوئی نا لاکھ روپے بھی دے بولے اپنے بھائی کو مارو آپ بولو نہیں بولو میرے یہ تو پرینک تھا لیکن سچ میں جو ہے نا پیسوں کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں پیسے یہ تھی کچھرا ہے ہاں یہ کچھرا ہے بیٹا یہ اس کی جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے بس یہ وہ بنی ہوئی ہے ضرورت کے ہی وجہ سے ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے باقی انسان کی جو بھائیوں کے جو پیار ہوتا ہے ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے ہاں تم بچوں کو سمجھانا بھی مشکل ہے اب ایسا کچھرا بھی نہیں کچھرے میں نہیں پھیگنا یہ دیکھے گی اب ان بچوں کو کون سمجھے بات تو وہی ہو گئی جیسے جنت نے پرینک جیسے جنت نے پرینک کیا ویسے میں نے بھی آپ یہ دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں نا بچوں کو سمجھانا جو ہے نا اگر بچوں کو آپ کوئی مثال دے دیں تو پھر بچے تو وہ مثال بھی سچی سمجھ لیتے ہیں آپ یہ میں نے ایک مثالتاں کہا ہے جس طرح آت کی میل یہ وہ میں نے بھی اس طرح کہا ہے چلے جی میں نے اپنی مرضی چلائی لی میں نے کپڑے پین ہی لیے سونیا تو بہت کہتی رہی لیکن میں نے بولا نہیں اب فراج دونے کے بعد مجھے کپڑے چاہیے کیونکہ اس پہ چھیتے پڑیں تو بہتر ہے پاک کپڑے پین لوں تو اچھا ہے اچھا جی آج افتاری میں صرف اور صرف پلاو بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں میں اتیاطی طور پر تھوڑا سا گیا ہوں ابھی باہر چکن لے کے آیا ہوں صبح اگرید ہوئی تو اس وجہ سے اتیاطی طور پر کنفرم مجھے نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ جس طرح یہاں لوگ خریداری کر رہے ہیں اور رش لگا ہوا ہے تو لوگوں نے تو اپنی طرف سے پوری دی تیاری کر لیے اور سونیا نے بھی جو ہے نا ابھی افتاری کے بعد جو تیاری کر لیے اس نے بھی جو ہے نا جنت کے لیے ایک چھوٹا سا پرس لینا ہے اور کوئی مہندی شیندی لے لی اس مجھے نہیں پتا رمضان سے ایک دن پہلے گئی تھی اس کی شوز چیل کروائی ہیں پورا مہینہ رمضان کا گزر گئی شکر الحمدللہ کئی مارکیٹوں میں نہیں گئی کئی بھی نہیں گئی خیر یہ بھی مارکیٹ نہیں ہے مولے کی دکانیں یہ ساتھ ہی کئی بھی نہیں یہاں پتہ پہ نہیں گئی کیونکہ جنت کی کپڑے چوڑیاں وغیرہ سب کچھ ہمیں مل گیا تھا لیکن چھوٹا سا پرس ہے وہ یہاں میں میں جو اس کی دوستیں وغیرہ ان کے پاس دیکھا گالوں کے گرگیں ان کی شوپنگ دیکھی تو بچی ہے صبح جب وہ پہنگ گئیں گی تو مجھے عزب کرے گی بولے گی پھر میں نے پروراں بنایا تو ان کی امی جائے گی تو میں نے اس کو بولا چلے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا جیسے ہی رات ہو گئی جان رات ہوئی اعلان ہو گیا پھر ہم جائیں گے اور جنت کے لیے میں نے بلندگی رسلوں گی ہو کچھ بھی خاص میں نے نہیں دینی تو افتاری میں آج باقی کچھ نہیں بننے گا بچوں کا روزہ تو ہے لیکن بچے کوڑی شوق سے کھاتے ہیں آنوں والے تو میں نے اور چاہو لوگ تو میں نے بولا چکن یہ لے آئے ہیں چکن میں لے آئے ہیں چکن میں لے آئے ہیں جی چکن پہ کم سے کم دیڑ دو سور پہ چکن پہ بڑھ گیا ہے جی بس ہم سے حالتی یہ ہوئی ہے صبح جیسے ہی آپ اپنے گھر کا کام نہ کرتے ہیں تو آپ جا کے گوش لے آئے ہیں گوش بھی میرا حال ہے صبح ہی صبح ختم ہو گیا گوش میں بریانی بنانا رہا کہ اچھی بندی کیونکہ بات یہ ہے کہ صبح جب ہم اٹھی ہیں تو پہلے تو جنت نے تاں کیا وہ تھا ساڑھے ساتھ آتا جب وہ سوئی گئے اس کی بات کہ ہم لوگ بھی سو گئے تھے پھر اٹھ کے ہم اپنے کام سے رہے ہیں اچھا کراچی میں ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو کراچی کسائی بھائی ہے وہ کیا کرتے تھے جیسے ہی اعلان ہو جاتا تھا کہ بھائی آئے صبح عید چاند رات ہے تو جو کسائی کی دکان بند بھی ہوتی تھی وہ بھی آکے کھول کے گوش رگا کے دیڑ جاتے تھے رات تو آپ کو کافی دیر تک سارے سودے مل جاتے ہیں یہاں گوش تو خیر صبح ہی ختم ہو گیا مرگی بھی کچھ شاٹ ہوئی ہے تو مہنگی ہو گئی باقی یہ کہ میں نے لے کے آیا ہوں تھوڑی سی مرگی صرف اسی وجہ سے احتیاطی طور پر لے آیا تھوڑا سا پلاو بنا رہی ہے سونیا نرم سا بیٹ میں سے بھی چار بھوٹیاں وہ بھی نکال رہی ہے وہ بچوں کی وجہ سے بچے بغیر چکن کے پلاو بھی نہیں کھاتے خاص طور پر اسان پہ پہنے لئے میں تیار ہو گئی ہوں میرے بھائی نے چھوٹے میرے بارہا کو بھی خراب ہو جاتی صبح بھی پھر میں مم 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 پھر میں جوڑا ہم روزہ کھڑے ہم مم 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 چھوٹے جائیں گے کپڑے کپڑے میرے میرے چھوٹیاں لینے بھیگ بہت بڑھا ہے اب میں جاؤں گی مم 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 پھر میں چھوٹیاں لیکن چھوٹیاں لیں گی آپ لیے میں سب چھوٹوں گی اپنے لیے اور میں ہمیں سب کو لے کے ہوں گی اپنے لیے اپنے لیے میں بڑیو ہنتے دیتیوں نہیں نہیں جی جنت نے بولا ہے کہ ممہ مجھے پونی بانتی ہے لیکن یہ ہے کہ میری پونی خراب ہو جاتی ہے ممہ زور سے کھینکے بانتی ہے میں بار بار ممہ کو نہیں بولتی ہوں پونی باننے کا یہی بات ہے نا ہاں تو ابھی میں نے اس کو تیار کیا ہے جیسی ابھی افتاری کا ٹائم ہے افتاری ہوئے گی روزہ افتار کر کے پھر ہم لوگ جائیں گے میں اس کا بیگ لوں گی اور یہ چوڑیاں لوں گی اور کیا لوگی آپ اور میں میں ہوں گی اچھا چلے یہ تھوڑا سا گھوم کے اور اپنے لیے یہ چیزیں لے آئے گی جاؤ بابا کو بولو بابا بابا بھی بیٹھے ہوئے وہ آپ جی پلاو بن گیا میں نے دم پر رکھا ہوئے دم پہلا بھی پس جیسے ڈس میں ڈال کے لاؤں گی پھر دیکھا شکر الحمدللہ جی یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کسی زبردست پلاو تیار ہوئے نرم نرم سا اور ہمارا افتاری کا ٹائم بھی بالکل قریب آ چکا ہے قبل سونیاں یہ جی تھالوں وغیرہ میں ڈالے گی تاں کے تھوڑا تھنڈا ہو جائے گرہ میں کافی زیادہ چلیں جی اللہ پاک کے بے صاحب شکر کے ساتھ جی ہم لوگ تیس میں افتار کی تیاری کر چکے ہیں چٹائی لگا دیئے نیچے جی اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے تھوڑا سا پنکے کے نیچے رکھے اوپر پنکہ چر رہے تھنڈیوں چاول جنت کا تو چلتا رہتا ہے اس طرح جنت روزہ ویڈیو ختم کر دو بوروں روزہ ختم کر دو اللہ حافظ جی